ناظرین اب روک کرتے ہیں بہاول نگر کا جہاں دریائے ستلوج میں بکان پتن کے مقام پر پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پانی کے تیز بہو سے کٹاؤ کامل بھی جاری ہے ظلی انتظامی نے تمام اداروں کو ہائی الٹ کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات چانتے ہیں بہاول نگر سے اے بی سی نیوز کے بیورو چیف افتخار حسین پڑھیار سے جو اس وقت دریائے ستلوج پر موجود ہیں جی افتخار حسین تفصیلات سے اگہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت دریائے ستلوج موجود ہوں دریائے ستلوج میں بھارت کی طرف سے بغیر بتائے آبی جاریت کا سلسلہ جاری ہے تقریباً پچانوے ہزار کیوسکی پانی بھارت نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے اسلامی صورتیل پیدا ہو گئی ہے دریائے کے قریب رہنے والے کسان زیمدار بہت پریشان ہیں ان کی فصلے جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں مال مویشی جو ہے وہ بھی ان کو دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا پڑا ہے ریسکیو کے اگر بات کی جائے تو ریسکیو نے فرادل ریلیف کیمپ جائے وہ بھی کیمپ کر رکھے یہاں پہ تقریباً اٹھارہ کے قریب اور ستر سے زیادہ ریسکیو کر جائے وہ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک کسان موجود ہے جو دریائے کے بلکل قریب رہتا ہے آئیے ان سے گفتکو کرتے ہیں بتائیے گا جی جی بھائی جانا ہماری جونسی کپاس کی فصل ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے اور دان کی جونسی فصل ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے تیل بھی تباہ ہو گئے ہیں تو ہماری جونسی توڑی وغیرہ تھے وہ بھی ختم ہو گئی یہاں سے روڑ گئی ہے پانی کے بھائی جان سے آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے ہمارا جونسہ نقصان ہوا ہے ہم نے زمین تھے کے پہ لئی تھی جہاں پر اس کا نقصان کا دالہ کیا جائے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ ہماری فصلے جائیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں ہماری ٹھیکے پہ لیوئی زمین ہے توڑی وغیرہ پٹھے وغیرہ بینسوں کا چارہ وہ بھی سارا ختم ہو چکے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ تعامن کیا جائے ہمیں کوئی بہتر جگہ دی جائے جہاں پہ ہم آپ نے جانواروں کو رکھ سکیں اے بی سی نیوز کے ساتھ میں افتخار حسین پریہاڑ بہاول نگر شکریہ افتخار حسین تفسیران ستگاہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk